السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بائر کراپ کی ایک پروڈکٹ ہے ریجنٹ اس کے بارے میں کہ ریجنٹ کیا ہے اس کو کونسی فصل میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اور یہ کونسے انسیکٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے ریجنٹ کی تو ریجنٹ کا ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہے وہ فپرونل ہے اس کے اندر اسی پرسنٹ جو ہے وہ فپرونل موجود ہوتا ہے اس کا تعلق فینائل پائرازول گروپ سے ہے جو کہ تنے کی سنڈی اور جو پتہ لپیز سنڈی ہوتی ہے دھان کے اندر اس کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح کواد کے اندر ارلی شوٹ بورر تنے کی سنڈی اور ٹاپ بورر اس کے علاوہ دیمک کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے اس کی سب سے اہم خوبی جو ہے یہ نہ صرف انسیکٹ کو اڈریس کرتا ہے بلکہ پودوں کو سیاد من بھی بناتا ہے فصل کے اندر ہریالی لے کر آتا ہے اور پودے کی جڑوں کو زیادہ زیادہ مضبوط بناتا ہے جس کی وجہ سے جڑیں لمبی ہوتی ہیں زیادہ زیادہ خوراک اٹھاتی ہیں اور پودے کو دیتی ہیں جس کی وجہ سے پودے جو ہے اپنی گروہ بیتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور سیاد مند رہتے ہیں خپاس کے اندر بھی اس کو استعمال کی جاتا ہے اس طرح مختلف سبزی میں جیسے علوہ، ٹاماتر، گوپی اور مینگن کے انسیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ریجنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اب اگر بات کی جائے کہ کماد کے اندر ریجنڈ کو کتنا اپلائی کرنا چاہیے اور کس طرح اپلائی کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریجنڈ کا ایک جو پیک ہے اس کی جو وزن ہے اس کا تیس گرام ہوتا ہے ہمیں ڈیڑ پیکٹ استعمال کرنا چاہیے یعنی پنتالیس گرام جو ہے وہ ایک اکڑ کے لیے استعمال کرنا چاہیے تو استعمال کرنے کا باقت یہ ہے کہ ایک بجائی کے وقت پنتالیس گرام استعمال کر دینا چاہیے اس کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں اور سپریہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا جب فصل پنتالیس دنوں کی ہو جائے تو اس وقت ہمیں اس کو فلڈ کرنا چاہیے یا سپریہ کرنا چاہیے اور تیسرا جب کماد کی فصل نوے دن کی ہو جائے تو ریجنڈ کا سپری بھی کر سکتے ہیں اور ریجنڈ کو فلڈ کر سکتے ہیں اس طرح ہمیں جو کماد کے گڑوے ہیں یا کماد کے جو بورر ہیں ان سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے اسی طرح اگر دھان کی بات کی جائے تو دھان میں پچیس دنوں بعد جب ہم نے زہر پاشی کرنی ہوتی ہے تو ہم ریجنڈ کو فلڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح پنتالیس دنوں بعد دوبارہ سے جب ہمیں لگے کہ اس کا اثر ختم ہونے والا ہے تو دوبارہ سے اس کا ہم فلڈ کر سکتے ہیں بنتالیس گرام فی اکڑ کے حساب سے اس طرح ہمیں دھان کی پتل پیٹ سنڈی اور جو تنے کی سنڈی ہے اس سے مکمل طور پر ہمیں نجات حاصل ہو جاتی ہے اب اگر ریجنڈ کے موڈ آف ایکشن کی بات کی جائے تو یہ سسٹیمی قسم کا ظاہر ہے یعنی کہ پتوں کے ذریعے اور جڑوں کے ذریعے پودوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پودے کے جسم کا حصہ بان جاتا ہے جب انسیکٹ اسے پودے سے راس چوستے ہیں تو یہ ان کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور ڈائیجیسٹیو سسٹم کو بلا کر دیتا ہے بعد میں نرویس سسٹم کو بلا کر دیتا ہے اور جو نقصان دے کیڑے ہوتے ہیں وہ ایک دن کے اندر مر جاتے ہیں یہ دیمک کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ دیمک جو ہے یہ ایک سوشل انسیکٹ ہے یعنی کہ یہ اپنی فیملی اور کلونی کے ساتھ چلتا ہے یہ اپنے بچوں کے سو فیڈ بھی کرواتا ہے تو جب بھی دیمک اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتے ہیں اس کی تیز امیل نہیں ہوتی اور خوراک کو اپنی کلونی میں لے کر جاتے ہیں باقی کلونی بھی اس زہر والے طومے کو کھاتی ہے اور ان کے جسم کا یہ حصہ بنتا ہے اور ان کا ڈائیجیسٹیو سسٹم خراب ہوتا ہے اور وہ مار جاتے ہیں باقی اگر کلور پائری فاس کی بات کی جائے دیمک کو کنٹرول کرنے کے لئے تو اس کی تیز امیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے دیمک ایک دفعہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور وہ زمین میں نیچے چلی جاتی ہے لیکن جیسے ہی اس کی سمیل ختم ہوتی ہے تو دیمک دوبارہ واپس آ جاتی ہے اور جنوں کو اور تنے کو لقصان پجانا شروع کر دیتی ہے لیکن ریجنڈ کی خاص بات ہے کہ اس کی سمیل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ دیمک جو ہے اس کو کھاتی ہے اور اپنی کلونی میں بھی اس زہر والے تومے کو لے جاتی ہے جو باقی بچے اس کے فیڈ کرتے ہیں یا باقی کلونی اس کو فیڈ کرتی ہے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس طرح ہمیں دیمک سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ پسند آئی تو میرے چینل سونی درتی کو لائک کریں سبسکرائب کریں